ریڈیو پاکستان ایک بہت بڑا حدارہ تھا بہت بڑی انسٹیچویشن تھی بلکہ ایک طرح کی ٹریننگ اکیڈمی تھی وہاں سے اداکار صداکار اور جرنلسٹ تیار ہو کے آتے تھے اب شاید یہ پروسیزر آپ یہ جو عمل ہے یہ کچھ رک گیا ہے یہ حسوست ہو گیا ہے آپ کو لگتا ہے ایسا ہے ایسا حقیقت ہے اگلا دور آتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ کچھ آپ کو میڈیا میں ایڈوانسمنٹ بھی نظر آتی ہے اور جو لوگ پیشن کے ساتھ کام کر رہے تھے میرے سے سینئر لوگ اور ان سے سینئر لوگ وہ ان کے ساتھ ہمیں کام کرنے کا موقع ملا اور مجھے اب میں اگر تھوڑا سا ایمانداری سے بیان کروں تو وہ جو ہمارے سینئر تھے وہ مجھ سے بہت بہتر تھے اسی طرح آپ اندازہ لگا لیں کہ جو پیشن ہے پیشن کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ ہم سینئر لوگ تھے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے سینئر تھے خالد وقار صاحب اسٹریشن ڈائریکٹر بھی رہے تو اتنے کانشنس ہوتے تھے کہ ایک دن میں اپنا پروگرم ریکارڈ کر رہا تھا سٹوڈیو کے اندر تو میرے جو ٹاکر تھے ٹاکر کے لیے تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے کہ اگر وہ تلفظ اور ادائیگی میں کمی بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی ہم گنجائش چھوڑتے ہیں لیکن جو کامپیر ہوتا ہے وہ پیورلی ریڈیو ہوتا ہے اور وہ ریڈیو کی آواز ہوتی ہے اور ایک انانسر جو ہوتا ہے وہ بھی ریڈیو کی آواز سمجھی جاتی ہے وہ نمائندی کر رہا تھا خالد وقار صاحب نے کہا کہ یہ ٹاکر آپ کے جو ہیں اس میں تھوڑا سا غلط بول رہے ہیں الفاظ اور تلفظ غلط ہے ان کو درست کروا لیں تو یعنی اتنا ہمارے سینئر کانشوس ہوتے تھے کہ وہ پین لیتے تھے ان چیزوں کی کہ بھئی اب یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ دور آگے چلتا ہے یہ نہیں کہتا کہ اب لوگوں لوگ جو ہے ان کے اندر سلاحیتیں نہیں ہیں سلاحیتیں بہت موجود ہیں لیکن وہ کس سر تک پیشن سے کام کرتے ہیں وہ سارا آپ کے علوے ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر بہت سے چیزیں بدلتی بھی ہیں اب سوشل میڈیا کا دور ہے ایک زمانے میں جب ٹی وی چونسٹھ میں ٹی وی جو ہے اس کے آنے کے بعد لوگوں نے سمجھا شاید کہ ریڈیو اب ختم ہو جائے گا تو لیکن ریڈیو نے ختم ہونے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ آپ جیسے اور ہمارے بہت محترم جو لکھا رہی تھے وہ آتے تھے اس پروریم ہمارے ریڈیو کے پروریموں میں